ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈکٹر زبیر آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہے آج جس کیس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہ کیس چند دن پہلے میرے ساتھ پیش آیا میں بلڈ بینگ میں بیٹھا تھا اور ایک خاتون میرے پاس آئی مجھے کہا کہ ان کو ایک خون کی بوتل لگوانی ہے میں نے پوچھا اممہ آپ کو چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا آپ کا کوئی سانس پھول جاتا ہے چلنے پھرنے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے اس نے کہا نہیں تو میں نے کہا آپ کو پخانے سے یا خون آتا ہو یا پخانہ کالے کلر کا آتا ہو یا مو سے کبھی خون آیا تو اس نے ان چیزوں سے بھی منع کیا اس کے ساتھ ایک چھوٹا بیٹا بھی اس کا ساتھ تھا دس سے گیانہ سال کا تو میں نے اممہ سے پوچھا میں نے کہا آپ کو یہ بات کس نے لکھے دیئے کہ آپ کو خون لگوانا ہے اس اممہ نے مجھے ایک پرچہ دیا اور وہ اس پرچے کے اوپر صرف ایک ہی چیز لکھی ہوئی تھی کہ ٹرانسیوز ون پرنٹ پی سی وی مطلب ایک خون کی بوتل لگوانی ہے اور اس اممہ کا صرف نام لکھا ہوا تھا اور اس کی چالیس سے بیالیس سال عمر لکھی ہوئی تھی جب خاتون سے میں نے یہ سارے سوال پوچھے تو اس نے ان سب چیوں سے منع کیا تو میں نے کہا کہ یہ چیز آپ کو کس نے لکھے دیئے تو اس نے مجھے کچھ پرچے دکھائے اور اس پرچوں کے اندر ایک جو ریپورٹ تھی اس کو ہیموگلومن کی تھی جس میں اس کی ہیموگلومن ساڑھے آٹھ ایٹ پوائنٹ فائف آئی ہوئی تھی اب ایٹ پوائنٹ فائف ایچ بی ڈیولپنگ کنٹری کے اندر جو ایشن کنٹری ہیں جس میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا یہ ایک نارمل ایچ بی ہے اور خاتون کے اندر ویسے بھی ایچ بی کم ہوتی ہے تو آٹھ ساڑھے آٹھ ایچ بی ہونا ایک نارمل ایچ بی ہے جب ہم ایسی خواتین کو یا ایسے مرد کو جن کی ایچ بی آٹھ اور نو کے بیچ ہو ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ خون لگوائیں ایک تو وہ منٹل سٹریس کے اندر آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ بیمار پڑ گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے جو لیمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے ملک کے ہم ان پہ بھی اور برڈن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک پیٹ جو کسی ضرورت مند کو لگنی تھی وہ ہمیں ایسی خواتین یا ایسے مرد کو لگ جاتی ہے جن کے لیے وہ اتنی بینیفیشن نہیں ہوتی میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایسی خواتین یا ایسے جو مرد ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں ان کی کانسلنگ کرنی چاہیے اور بلڈ لگوانے سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو ڈائیٹری ایڈوائز کرنی چاہیے جو ایرن رچ پروڈکٹس ہیں ایرن رچ جو سبزیں یا فروٹ ہیں وہ بتانے چاہیے جس طرح کے ایرن رچ سبزیوں کے اندر آپ کی جو لیفی ویجیٹیبلز سبزیوں والی ویجیٹیبلز ہیں مطر ہو گیا یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے فروٹ میں ایپل ہو گیا خوبانی ہو گئی یہ استعمال کرنا چاہیے گوشت استعمال کرنا چاہیے انڈے استعمال کرنے چاہیے اور ڈرائی فروٹ کے اندر کشمش اور بادام استعمال کرنے چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خون کے اندر موجود آئرن کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر ان چیزوں کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی یا ان کی ایچ بی بہتر نہیں ہو رہی اس کے بعد بھی ہمیں ان کو ٹیبلٹ فارم کے اندر آئرن اور فولک ایسٹ پر رکھنا چاہیے نہ کہ ان کو بلڈ ٹرانسویجن کی طرف یا بلڈ بینک کی طرف بھیجنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کیونکہ پروپر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وہ خواتین اور مرد بلڈ بینک کے چکر لگاتے ہیں ان پہ ایک فیننشلی برڈن بھی پڑھتا ہے وہ کہیں سے جا کے بلڈ خریدیں گے ہو سکتا ہے وہ کسی کو منت کر کے بلڈ دینے کے لیے لے کے آئیں اور یہ ایک سکریننگ سیسٹرم کے تھروں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو بلڈ بینک ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی دوران مریض کو انفیکشن ٹرانسمنٹ ہو جائے کیونکہ بلڈ لگوانے کے اپنے کچھ نقصانات ہیں جس میں ہیپٹیٹس بی ہیپٹیٹس سی ایچ آئی وی ملیریا سیفلیس یہ چیزیں ایک مریض سے دوسرے مریض میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں بلڈ ٹرانسفیجن کے دوران اور وہ جو ٹیکنیک ہے اس دوران اگر کوئی ایرر ہو جائے یا ان سب چیزوں کو چھوڑ کے بھی جب آپ کو کسی مرد یا عورت کو بلڈ لگایا جاتا ہے تو اس دوران ریاکشن آنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان سب چیزوں کی بجائے سب سے پہلے ہم ڈائیٹ کے اوپر آئیں وہ بہتر کریں کیونکہ ساڑھے آٹھ یا آٹھ ایچ بی ہونا کوئی کم ایچ بی نہیں ہے کیونکہ ایک بینگ آر ڈاکٹر میں نے ایک انٹرنیشنل بک کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اگر آپ کی ایچ بی چھے بھی ہے اور آپ کا کوئی اپریشن نہیں ہونا کوئی جو ہے نا آپ کا خون کسی جسم کے حصے سے ضائع نہیں ہو رہا پخانے سے یا موں سے خون کا اخراج نہیں ہو رہا تو آپ کو بلڈ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بلڈ آپ کے جسم کے لیے اگر چھے بھی ہے تو وہ جسم کی ضروریت پوری کر رہا ہوتا ہے میرا مقصد ہرگز کسی کو تنقید بنانا نہیں ہے بینگ آر ڈاکٹر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف بلڈ ان لوگوں کو لگانا چاہیے اس خواتین یا مرد کو لگانا چاہیے جن کو ضرورت ہو اگر یہ خون کی بوتل کسی ضرورت مند مریض کے کام آ جائے تو وہ کہیں بہتر ہے کیونکہ ایسے کیسز اور ایسی خواتین کو ہم ڈائیٹ پے اور آئرن اور فولک ایسٹ سے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں بانشبت یہ کہ ہم ان کو بلڈ ٹرانسیوز کریں اور آخر میں اگر آپ کو اس ٹوپک کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو کچھ بھی معلومات چاہیے تو نیچے کمیٹس کریں انشاءاللہ میں ان کے جوابات دوں گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن دبائیں اور اپنے دوستوں نے شیئر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ